اسلام علیکم چاند موبائل شاپ سے میں ہوں علیہ آس راؤ یو ایف آئی بوکس لیسن نمبر فائیو آج کے ویڈیو میں مٹرولا موبائل کا ڈیڈ بوٹ ریپیر کرنا سکھائیں گے مٹرولا موبائل کا ڈیڈ بوٹ ریپیر کرنا دوسرے موبائل سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کا کوئی بھی ایریا سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور مجھے سمجھانے میں تھوڑا آسانی ہو سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکان کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یوٹیوب فیس بوک اور ویڈیو گروپ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو لائک کرنے سے زیادہ ہمیں شیئر کرنے پہ خوشی ہوگی مٹرولا موبائل ایکس ٹی پندرہ پچاسی ٹربو ٹو کال کرتے درمیان آٹومیٹک پاور اوپ ہوا چیارجنگ پہ لگایا آن نہیں ہوا بیٹری ریپلیس کروانے پر بھی آن نہیں ہوا زیادہ مکان ای ایم ایم سی ڈیمج ہونے کے ہیں موبائل کو ڈیس اسمبل کرنے کے بعد ای ایم ایم سی کو ہم نے ریموو کیا ریموو کرنے کے بعد اب ہم اسے ای ای ایم ایم سی ساکٹ میں لگائیں گے اور یو ایف آئی بوکس پہ ٹیسٹ کریں گے سب سے پہلے یو ای ای ایم ایم سی ڈول بوکس لانچ کریں گے اس کے بعد ایڈینٹیفائی ای ای ایم ایم سی کریں گے ای ایم ایم سی سکسیس فولی ڈیٹیکٹ ہو جگئے ہیں اور اپریٹنگ سسٹم بھی اس میں انسٹالڈ ہے ای ایم ایم سی پروڈکٹ نیم زیرو باتیس جی بہتر مین سکرین میں اسے لاگ کافی کر لیں گے یہ ہم سیو کر کے رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ سامسنگ کے ای ایم ایم سی پہ اس کی سی ای ڈی رائٹ کرنے کے لیے یا اس کا پروڈکٹ نیم چینج کرنے کے لیے یہ فائل ہمیں بعد میں کام دے اس کے بعد ہم پارٹیشن چیک کریں گے یوزر پارٹیشن پہ کلک کریں گے اس کی تمام پارٹیشن بھی ٹھیک اپنی جگہ پہ ہیں اس کے بعد ہم ای ایم ایم سی کی ہیلتھ ریپورٹ ٹیسٹ کریں گے یہ ہم نوٹ کریں گے پروگرام ہینگ ہونا چروع ہو گیا اس کی ہیلتھ میں کوئی پرابلم ہے لائفٹائم یزڈ ٹوینٹی پرسنٹ ٹو تھرٹی پرسنٹ ای ای ایم ایم سی کی ہیلتھ ریپورٹ نارمل پہ نہیں ہے مطلب یہ ای 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 نوٹ ٹیسٹ کرنا پڑے گا پہلے ہم اس کا بیک اپ بنایں گے ای ایکس ڈی سی ایس ڈی یوزر ایریا بوٹ وان اور بوٹ ٹو فل بیک اپ بنائیں گے 32 جی بی کا یہ مم سی ہے 32 جی بی کا ہی ڈمپ فائل ہم ریڈ کریں گے فل ڈمپ بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کافی لانگ پروسس ہے اس لئے ہم ریکارڈنگ کو ایک دفعہ پاس کر دیتے ہیں مکمل ڈمپ ہم نے تیار کر لی ہے یہ چار فائلیں یوزر ایریا کی پراپرنی دیکھیں گے 29.1 جی بی فل ڈمپ بنایا ہم نے ایم ایم سی ریپلیس کرنے کے لیے ہمیں سیم آئی ڈی اور سیم نمبر کے ساتھ ایم ایم سی کی ضرورت ہوگی یا سامسنگ کا 32 جی بی کا کوئی ایم ایم سی تلاش کرنا پڑے گا جسے ہم ٹوشیبا میں کنورٹ کر سکیں کنورٹنگ کا میتھڈ ہم بعد میں بتائیں گے کسی دوسرے لیسن میں فلحال سکریپ میں ہمیں ایک بورڈ مل گیا ہے سیم موٹو ٹربو ٹو کا سیم نمبر کے ساتھ یہ ایم ایم سی ہم اس بورڈ میں سے اتاریں گے اور اس پہ ہم ڈمپ فائل رائٹ کریں گے سیکنڈ ایم ایم سی کو ہم نے سکریپ والے بورڈ میں سے ریموو کیا اس کے بعد ریبال کیا اب ایم ایم سی ساکٹ میں اسے لگائیں گے ایم ایم سی ریپلیس کرنے کا میتھڈ اس ویڈیو میں ہم نہیں دکھائیں گے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اگر ریپلیسنگ کی ویڈیو آپ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپچن میں آپ کو مل جائے گا ایڈنٹی فائی ایم ایم سی پہ کلک کریں گے ایم ایم سی سکسیسفولی ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے اور اس میں بھی آپریٹنگ سسٹم آل ریڈی انسٹالڈ ہے اب ذہن میں ایک بات آئے گی کہ جب اس میں آپریٹنگ سسٹم آل ریڈی انسٹالڈ ہے تو کیوں نہ ہم اسے ریبال کر کے ایم ایم سی کو بینہ پروگرام کیے ہی اٹائچ کریں اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا موبائل آن نہیں ہوگا وہ اس لیے کہ مٹرولا موبائل میں اور ایمال بورڈ کی سی آئی ڈی فائل کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم نے ڈمپ بنایا تھا وہ سی آئی ڈی فائل اس ڈمپ کے اندر ہوئے لہٰذا اس کے لیے ہمیں وہی فائل اس پہ رائٹ کرنا ہوگی جس کا ہم نے ڈمپ بنایا تھا چاہی اgtی ڈی فائل برای جوا ڈمپ деле ٹھیک ٹھیک موظہ موسیقی 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 موٹرولا موبائل کا ڈیٹ بوٹ ریپیئر کرنے کے لیے سی آئی ڈی فائل سب سے اہم فائل ہوتی ہے یہ فائل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون سی فائل ہوتی ہے یوزر ایریا کو ہم نے اوپن کیا سیون زیپ میں اس کے اندر تمام پارکیشن فائل ہم دیکھ سکتے ہیں یہ سی آئی ڈی فائل ہے جب تک یہ رائٹ نہ ہوگی تو ہمارا موبائل آن نہیں ہوگا ڈمپ رائٹ کرنے میں تقریباً پچاس منٹ لگیں گے لہٰذا کچھ دیر کے لیے ریکارڈنگ کو پاس کر دیں گے فول ڈمپ رائٹ کرنے کے بعد دوبارہ ای ای ایم ایم سی کو ایڈنٹیفائی کریں گے رائٹنگ پروسس مکمل ہو چکا ہے اپریٹنگ سسٹم اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یوزر پارکیشن کنفرم کریں گے یوزر پارکیشن بھی آ گئی ہے اب اس ای ایم ایم سی کو ہم بورڈ پہ اپلائی کر سکتے ہیں ای 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 ایم ایم سی کو ہم نے ایڈجسٹ کر دیا ہے آن کر کے ٹیسٹ کریں گے موبائل سکسیسفولی آن ہو چکا ہے جو بھی ڈیٹا اس کے اندر آل ریڈی موجود تھا وہ سارے کا سارا ڈیٹا اس کے اندر ہمیں ملے گا اسی طرح سے اس پہ ای ای ایم ای بھی دوبارہ رائٹ نہیں کرنا پڑے گی کیونکہ ہم نے اس پہ فول ڈم پر رائٹ کی ہے نیٹ ورکنگ کا یا ای 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 کا بھی کوئی پرابلم اس میں نہیں آئے گا اور جو اپلیکیشن انسٹال تھی وہ اپلیکیشن تمام کے تمام اس کے اندر ہمیں ملیں گی کنفرم کر لیتے ہیں اب آؤٹ میں جا کے دیکھیں گے بیس بینڈ کنڈیشن بیس بینڈ اوٹ اوکے اس کے علاوہ آئی ای 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 ٹیسٹ کر لیں گے آئی ای 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 بھی اوکے ہے اب ڈیٹا کنفرم کریں گے پکٹر اور موویز تو میں نہیں دکھاؤں گا کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی پرسنل چیز ہو اپلیکیشن سے دکھا دیتا ہوں ویٹس ایپ انسٹالڈ ہے ٹیلین آر ایپ انسٹال ہے ایزی پیسہ تمام اپلیکیشن سیم اسی کنڈیشن میں ہیں آج کی ویڈیو ویزٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آئندہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ